موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میرے کچھنے بن رہا ہے مینگو ڈیلائٹ آپ اس کو مینگو ڈیزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایزی سی ریسپی ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں بہت ہی امیل بنتا ہے داپتوں پر اس کو بنائیں بہت ہی سمپل اور ایزی سی اس کے انگریزنٹس ہیں جو ایزی ری آپ کو بزار سے مل جائیں گے تو اس کی دے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو بڑے مینگوز ان کو آپ نے کیوبز کے اندر کٹ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بلندر کے اندر ایٹ کر دینا ہے میک شور کہ مینگو جو ہے وہ ٹھنڈے ہونے چاہیے گرم مینگو آپ نے اس کے اندر یوز نہیں کرنے ہیں اور مینگو جو ہے وہ اچھے یلو پر کے ہونے چاہیے تھوڑے سے کچھے مینگو آپ نے اس کے اندر یوز نہیں کرنے ہیں اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اس کے بعد جو چیز ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنی ہے وہ ہے کریم کریم میں اس کے اندر ملک پاک کی یوز کر رہی ہوں اور تقریباً دو پاکٹ میں اس کے اندر ایٹ کروں گے جو کہ 400 گرامز بنتے ہیں اس کے بعد 4 ٹیبل سپون بھر کر ہم نے بڑے چمچ وہ ایٹ کرنے ہیں کنڈنس ملک کے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر پرنڈنس ملک تھوڑا سا زیادہ ایٹ کرنا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے یہاں پر میں نے دیا ہے گرم پانی تقریباً آدھا کپ تھا اس کو اچھی طرح سے آپ نے گرم کر لینا ہے اب اس گرم پانی کے اندر ہم نے ایٹ کرنا ہے جلٹن دو ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون جلٹن ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تھوڑا سا اس کو آپ نے تھنڈا ہونے دینا ہے اور اس کے بعد اس مکسٹر کو جو ہم نے بلینڈ کیا تھا مکسٹر اس میں ایٹ کر دینا ہے اب یہاں پہ ہم نے لینی ایک سرونگ ڈش اس کے اندر میں نے جو ہے وہ میری بسکٹس لے کر اس طرح سے لگا دیئے ہیں اگر آپ چاہیں تو بسکٹس کو چورا کر کے بھی اور موٹا موٹا گھوٹ کے بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں میں اس کو گھوٹ نہیں رہی ہوں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اس سے جو ہے وہ تھوڑا سی لوگ زیادہ اچھی آتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو بسکٹس کو تھوڑا تھوڑا کوٹ کے اچھوڑا بھی کر کے ایٹ کر سکتے ہیں اب جو جیلیٹن اور مینگو کا مکسٹر ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر ایٹ کر دینا ہے یہ ہماری پہلی لیئر تھی اس کے بعد دوبارہ میں اس کے اوپر ایک بسکٹ کے لیئر لگاؤں گی اور دوبارہ سے جو باقی کا مکسٹر ہے وہ ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے بہت ہی اچھا ڈیزرٹ بنتا ہے لیکن اس کے لیے مست ہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پہلے تھنڈا کرنا ہے and then serve کرنا ہے at least 6 to 7 آرز آپ نے اس کو فریج میں رہنے دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اب دوبارہ اس کے اوپر میں نے ایک بسکٹ کے لیر لگائی ہے اور دوبارہ اس مکسٹر کو میں اس کے اوپر پور کر دیا ہے اس کے بعد میں نے دو مینگوز کے جو ہے وہ چھوٹ چھوٹے کیوبز کارٹ کے رکھے تھے وہ میں اس کے اوپر پھیلا دوں گی اگر آپ چاہیں تو آل اوور بھی اس مینگو کو پورے مینگوز کے اوپر پھیلا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کا دلچائے آپ اس کو اس سرف کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہمارا مینگو ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا تھا میں نے تھوڑی سی ویپنگ پریم لے کر بھی اس کو پھیلا دیا تھا تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈباک دیجئے گا اسے بھی پسر لائے تو لائک شیئر اور سبسرائب تین کیو اللہ حافظ